سہر بچپن سے ہی بہت کم بولنے والی تھی اپنے جذبات اور حساسات کو چھپائے اپنی دنیا میں مگن رہتی والدین کے روز روز کے جھگڑوں سے ڈری سہمی کوئی دوست نہ بناتی کہ کہیں ماں باپ کے بارے میں کوئی سوال ہی نہ کر لے کیونکہ سب بچوں کے والدین جب ہنسی خوشی اپنے بچوں کو سکول سے لینے آتے تو سہر اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگتی شاید خدا سے شکایت کرتی تھی کہ اس کو ہی ایسے ماں باپ کیوں دیئے سہر کے والد نے بیٹے کی تمنا میں دوسری شادی کر لی اور والدہ اپنی سہلیوں کے ساتھ محلے کی عورتوں کی برائیاں کرنے میں مصروف رہتی محلے میں کون کیا کر رہا ہے کس نے کیا کھایا کس کا کردار کیسا ہے اس سب پہ اپنی رائے دینا تو اس کے لیے اہم ہوتا مگر بیٹی نے کیا کھایا سکول میں اس کا دن کیسا گزرا وہ اداس کیوں تھی اس سب سے بے خبر رہتی ماجد کل سہر کے سکول سے فون آیا تھا تم نے اس کی فیض جمع نہیں کروائی ساجدہ نے فون پر سہر کے ابا سے پوچھا میرے دوسرے گھر کے بہت خرچے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے تم لوگ کے لیے کرتا ہوں مزید میں تم دونوں ماں بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ کہہ کر ماجد نے فون رکھ دیا اگلے روز ساجدہ نے سکول بات کر کے فیس معاف کروا لی مگر ابھی نئی کلاس کی کتابیں لینا باقی تھیں سہر کی ایک ٹیچر نے کہا ساجدہ میں سہر کو پرانی کتابیں دلا دوں گی فکر کی کوئی بات نہیں ساجدہ مطمئن ہو کر گھر لوٹ گئی مگر جب نئی کلاس میں سب بچوں کی نئی کتابیں اور سہر نے اپنی پرانی بوسیدہ کتابوں کو دیکھا تو اس کا دل ڈوب سا گیا ساتھ بیٹی بچی نے جب پوچھا کہ تم نے نئی کتابیں کیوں نہیں لی تو سہر خاموش ہو گئی وہ کیا جواب دیتی اسے سمجھ نہ آیا سکول میں بچوں کے تانے اور گھر میں ماں کی بے وجہ ڈھانڈ اور لان تان نے سہر کی شخصیت کو دبا کر رکھ دیا ساجدہ سمجھتی تھی کہ باپ ساتھ نہیں رہتا تو سہر پر دگنی سختی کرنا ہوگی کہیں بیٹی بگڑ نہ جائے اس لیے دوست کھیل کود اور شرارتوں سے سہر کو کوسوں دو رکھا ماجد ہفتے میں ایک آدھ بار سہر اور سائدہ سے ملنے آتا یہ ملاقات کسی عذیت سے کم نہ ہوتی ساتھ میں اپنے لادلے بیٹے عمران کو تو ضرور لاتا اور اس کے سامنے جب سہر اپنی ماں کی تظلیل ہوتے دیکھتی تو برداش کرنا اس کے لیے باعث عذیت ہوتا وقت گزرتا گیا سہر اب کولی جانے لگی مگر سائدہ اور ماجد کے رنگ ڈھنگ وہی رہے عذیتنا گھریلو ماحول کی وجہ سے سہر کبھی بھی امتحان میں اچھے نمبر نہ لے سکی وہ ایک امزور طالبہ تھی والدین اس کی نالائکی پر اسے کوستے ضرور مگر کبھی اسے سمینے کی کوشش نہ کی وہ کسی سے بھی بات نہ کرتی خاموش رہ کر اب تو جیسے اس کی زبان کو تالہ سا لگ گیا بچپن تو خاموشی سے گزر گیا مگر اب سہر جوان ہو چکی تھی لوگ عجیب طرح کی باتیں کرتے کہ شاید لڑکی نفسیاتی مریض ہے جو کچھ بولتی نہیں وہ کیا بولتی اس کے اندر تو کوئی بہت عرصے سے قید تھا جو ہر پل زارو کتا رو رہا تھا جس کی آہو بکا کسی کو سنائی نہ دیتی کولی سے بمشکل پاس ہو کر سہر نے سوچا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لے ماجد کو یہ بات اس لیے قبول تھی کیونکہ وہ پہلے ہی مکمل طور پر ان کے خرچے سے آزاد ہونا چاہتا تھا سوچا بیٹی کمائے گی تو ماں کو سنبھال لے گی محلے کی کچھ عورتوں نے شادی کا مشورہ دیا مگر جواب نفی میں آیا کہ ابھی تو کمانے لگی ہے شادی کا بعد میں دیکھا جائے گا ماجد کی دو بیٹیاں جو سہر سے چھوٹی تھی ان کے بھی ہاتھ پیلے کر دیے گئے تو رشتہ داروں نے سہر کو تانے دینے شروع کر دیے کہ اس لڑکی میں ہی کوئی مسئلہ ہے جو اب تک رشتہ نہ ہو سکا سہر اب سب سے تنگ آ چکی تھی اس کا دل چاہتا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے سہر نے ایک دن خاموشی توڑی اور کہا امی میں تنگ آ چکی ہوں رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیں اللہ کتنی پہ شرم لڑکی ہے اپنی شادی کی بات کیسے مو پھاڑ کر کر رہی ہے تیرا باب آتا ہے تو بتاتی ہوں کوئی لگام ڈالے تجھے سائدہ غصے سے بولی ماجد کو بتایا تو اس پر تو جیسے بجلی گر گئی کیا ہو گیا ہے سہر کو اسے پتا تو ہے کہ ابھی ہمارے مالی حالات اس قابل نہیں کہ اس کی شادی کا بوجھ اٹھائیں ماجد بولا محلے میں موجود رضیہ اپا جو کہ رشتہ کروانے والی تھی جب یہ بات اسے معلوم ہوئی تو سائدہ کے پاس آئی اور بتایا بڑا اچھا لڑکا ہے نماز روزے کا پابن اور کاروبار بھی اپنا ہے راج کرے گی تمہاری بیٹی اچھا اپا بات کرتی ہوں ماجد سے مگر انہیں بتا دینا کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے سائدہ بولی ارے نہیں جہیز نہیں چاہیے بس تم حامی بھرو تو باقی کام میرا سہر کی شادی ایک ماہ کے اندر ہی ہو گئی ایک ایسے شخص سے جسے اس نے دیکھا ہی نہیں تھا شادی کیا یہ تو ایک ہجرت تھی جو سہر نے اپنے اندر کی سہر کو پانے کے لئے کی تھی سہر کی شادی کو ابھی تیسرا دن تھا کہ ساس نے کہہ دیا بھائی ہمارے ہاں یہ نوکری چاکری کا رواج نہیں تم اب دفتر جانے کا سوچنا بھی مت ارے عورت کا کیا کام کہ دفتر جائے تم بس گھرداری سنبھالو سہر گھر کے کام کاج کرتی مگر ساز تھی کہ خوش ہونے کا نام نہ لیتی شہر تھا کہ مزاج ہی نہ ملتا سہر کی خاموشی جو اب توڑنا چاہتی تھی مگر یہ خاموشی جیسے اب اسے راس آ گئی سسرال کتنی لانتان کرتا بے عزتی کرتا سہر کچھ نہ بولتی اور بولتی بھی کیسے ساری کشتیاں جلا کر جو آئی تھی سہر کے صبر اور خاموشی پہ خدا کو رحم آ گیا بچے کی پیدائش کے بعد اب سہر کے شور حامد میں کچھ مصبت تبدیلیاں آئیں ساس بھی کچھ نرم پڑ گئی یہ سوچ کر کہ بہو تو اللہ میاں کی گائے ہے دوسری بہو کی طرح اپنے رنگ ڈھنگ نہیں دکھاتی ماں بڑھنے کے بعد سہر کو اپنا آب مکمل لگنے لگا اس نے دوبارہ پڑھنے کا سوچا اور حامد نے اس کو اجازت بھی دے دی اس کے ایک کلاس فیلو روبی جو بہت خوش مزائی تھی سہر کی دوست بن گئی یہ پہلی دوست تھی جس سے سہر نے دل کی ہر بات کی وہ برسوں کی رکی آنسوں کی بارش جو کبھی نہ برسی تھی آج روبی کے کندے پہ برسنے لگی ہر لفظ موتی کے مالا کی طرح بکھرنے لگا غم بھی تو موتیوں جیسے ہوتے ہیں جنہیں سنبھال کا رکھنا پڑتا ہے اور اسی سے بانٹا جاتا ہے جو اس کا اہل ہو سہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور نہ وقت ہمیں ایک جیسا رہنے دیتا ہے جو ہوا تم اسے بھول جاؤ اور اب خود کو تلاش کرو سہر کون ہے کیا چاہتی ہے تم نے ہمیشہ یہی سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے مگر آئی تم صرف وحی کرو جو تم سوچتی ہو سہر نے اس دن گھر آ کر آئینے میں خود کو دیکھا اور بہت دیر دیکھتی رہی وہ چہرہ جس پہ برسوں کی خاموشی لوگوں کے تانوں اور پابندیوں نے سایہ سا کر دیا تھا آوہی سائے سے نجات پانا چاہتی تھی اس دن سہر نے پہلی بار اپنے لئے کلم اٹھایا اور وہ لکھ دیا جو وہ کہنے سے ڈرتی تھی اس کے بعد لوگوں کے بارے اس کے دل سے ہر قسم کا خوف نکل گیا اب وہ خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی پرندہ کسی پنجرے سے نکل کر پر پھیلاتا ہو سہر کا تعلق جیسے جیسے کاغذ اور کلم سے مضبوط ہونے لگا اس کی اڑان اور بھی انچی ہوتی گئی اب وہ اپنے نہیں دوسروں کے مسائل پہ لکھتی انہیں حل کرتی سہر نہ صرف اچھی رائٹر بلکہ سوشل ورکر بھی بن گئی اسے دوسروں کے مسائل سننا اور حل کرنا بہت اچھا لگتا وہ تمام لوگ جو سہر کو لانتان کرتے تھے اب اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے وہ جب روبی کو یہ سب بتاتی تو وہ بہت خوش ہوتی سہر جب تک ہم خود کو لوگوں کے منفی روئیوں میں قید رکھتے ہیں اپنا ہی جینا دشوار ہوتا ہے جذبات اور احساسات دبانے سے ہماری شخصیت ختم ہوتی جاتی ہے کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب اپنی ذات میں مگن ہوتے ہیں ہمیں خود ہی اپنے درد کا درمان بننا پڑتا ہے اور اپنے لیے بہتر راہیں بھی خود ہی چننا پڑتی ہیں موسیقی